السلام علیکم ورحمد اللہ معزز دوستو مکت المکرمہ سے مدینہ طیبہ کے سفر کے دوران تقریباً سو کلومیٹر سفر کریں تو ایک وادی آتی ہے وادی اصفان یہ وادی قدید سے پہلے ہے اس میں ایک کونہ موجود ہے یہ میرے کمر کے پیچھے آپ کو یہاں دکھائیں گے یہ ایک کونہ ہے جسے بقر رسول بھی کہتے ہیں اور موجم الاسری میں ہے اسے بقر طفلہ بھی کہتے ہیں اس کونہ کی ایک تاریخ ہے رسول اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیبیہ کے سفر میں جب یہاں سے واپس تشریف لے کر جا رہے تھے تو آپ علیہ السلام نے اس دیگہ آرام فرمایا یہ پوری وادی ہے اگر یہ ساتھ آپ کو دکھا سکیں یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام نے آرام فرمایا ہے یہ باہر بھی حویلی موجود ہے ان کے ساتھ اللہ کے رسول نے آرام فرمایا آرام سے اٹھنے کے بعد جب پانی کی ضرورت پڑی تو صحابہ اکرام اس کونہ پر تشریف لے آئے اس کونہ میں دیکھا تو پانی بلکل موجود نہیں تھا اور بلکل نیچے تھا اور تھوڑا پانی تھا حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکیزے سے جو قطرے نکلے وہ نکال کر اس پانی میں اپنا لواب مبارک شامل فرمایا اور اس پانی کو اس میں ڈالا اور پانی کے فوارے پوٹ پڑے صحابہ اکرام نے پانی پیا خود بھی استعمال کیا اور اس کو محفوظ بھی کیا یہ وہ مقدس پانی ہے جس پانی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لواب مبارک شامل ہے ہمارے مدینہ منورہ کے میزبان بھائی محمد احمد صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے میں ان کی خدمت میں کہوں گا یہ وہاں سے پانی بھی نکالیں ہمیں بھی پلائیں اور آپ کو بھی زیارت کرائیں یہ پانی وہاں سے لیتے ہیں اللہ رب العزت کرم اور فضل فرمائے اللہ پاک ہر مسلمان کو یہاں لائے ایسا مقدس پانی ایسا معمبر پانی ببرکت پانی اللہ ہر مسلمان کو عدا فرمائے اور نصیب فرمائے جی اللہ اکبر کبیرہ بہت گہرک ہوا ہے اور اس سے یہ پانی موجود ہے ماشاءاللہ 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 یہ پانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلوہ آپ مبارک والا یہ دیکھیں آج تک یہ کون جاری اور ساری ہے اس کے ساتھ ایک واقعہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلیوں سے پانی نکلا تھا اس پر بھی ایک شاعر کا شعر ہے کہ وہ تو سہرہ میں پیاسوں کو پلا دیتے ہیں پانی میرے نبی کی انگلیوں میں سمندر رکس کرتا ہے تو اللہ حب العزت نے یہ چیزیں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات کو محفوظ رکھا سہرہے تھک جا نکہ سہرہے تھ tactile پہ شکست کرتا ہے پہן